اسلام علیکم بیلکم ٹو پاکیزہ کیچین آج آپ کے لئے لیکن آئی ہوں شلجم پالک کی بہت ہی مزیدار سی ریسی بی سبزی کھانے سے اکثر لوگ دل چراتے ہیں خاص طور پر بچے سبزی کھانا بلکل پسند نہیں کرتے لیکن آج بنے گی اتنی لا جواب سبزی کے کھا کے بچے دوبارہ فرمائش کریں گے تو چلیے ریسی بی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے شلجم لے لیے ہیں ہاف کیجی اور ان کو اس طرح کے پیسز میں کٹ کر لیا ہے پالک بھی ہاف کیجی ہے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا دونوں چیزوں کو کٹ کر کے واش کر لیں اب اس کو میں نے ایک پتیلی میں ڈال دیا ہے اور اس میں پانی شامل کریں گی تقریباً دو کلاس ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو فلیم پر رکھ دیں گے اتنی دیر تک اس کو ہم پکائیں گے جب تک شلجم اور پالک گل نہیں جاتا پالک بہت کم ٹائم میں گل جاتا ہے شلجم کو گلنے میں دس منٹ لگ جاتے ہیں دس منٹ تک آپ نے گلانا ہے اس کے بعد چیک کر لینا ہے کہ یہ گلہ ہے یا نہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ گل چکا ہے اس کو تار لیتے ہیں اور چھان لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے دو ثابت لال میرج ڈالی ہیں لیسن کے چار جوے ہیں ان کو باریک بلکل چوپ کر لی جیگا اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں میڈیم سائز کی پیاس کٹ کر کے ڈال دی ہے چھوٹے سائز کی ہے اور اس کو باریک کٹ کرنا ہے دونوں کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں جب تک ان دونوں پر گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا جب تک ہم اس کو فرائی کریں گے بہت زبردست سا اس کا تھڑکہ ریڈی ہوگا اور یہاں پر دیکھیں اس پر کلر ہلکا ہلکا آنا شروع ہو گیا یہ آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے جو لوگ نیو آئے ہیں چینل پر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہاں پر میں نے نمک لیا ہے آدھا کھانے کے چمچ سے تھوڑا سا کم ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے آدھا کھانے کے چمچ ہلدی چوتھائی کھانے کا چمچ اور دھنیا پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ یہاں پر میں نے ٹیمارٹر لے لیے ہیں دو عدد چھوٹے سائز کے ہیں زیادہ بڑے سائز کے نہیں لینے اب یہاں پر جیسے ہی لیسن اور پیاس گولڈن بران ہوئی اس میں میں نے دونوں چیزیں ڈال دی اور ساتھ میں اس کو کیپ لگا دیا اوپر سے ڈھکن تو دیکھیں اب میں اس میں پانی شامل کروں گی تو میں نے آدھی پیالی پانی کی ڈال دی ہے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کر کے اس کو میں بھی پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ ٹیمارٹر اور مسالے تھوڑے سے پک جائیں کھوک ہو جائیں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو لیٹ لگا دیں گے تو دیکھیں ٹیمارٹر بھی اچھی طریقے سے ہمارے پک چکے ہیں اور بلکل میش ہو چکے ہیں تو آپ نے بلکل میش کر لینے ہے ٹیمارٹر کو بھنائی اچھے سے کیجئے گا بھن گیا ہے سالن سرفیس پر آئل آ چکا ہے تو اب اس کے اندر جو میں نے اوبالا تھا پالک اور شلجم اور ان کو میں نے چھان لیا تھا اس کا پانی جو ہے میں نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا نیچوڑ لیا ہے اور اب اس میں یہ شامل کر دوں گی تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی ہے شلجم اور پالک کی جو تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے پکائیں گے تو بلکل بھی نہیں آئے گی اور بہت مزیدار سا سالن ریڈی ہوگا تو پکانے سے پہلے ان دونوں کو اوبال لیں تو سالن کا جو فلیور ہے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور کھانے میں سبزی آپ کی لا جواب بنے گی اور سب ہی شوق سے کھائیں گے تو اس کو آپ نے ڈالنے کے بعد شلجم کے پیس جو ہے وہ ہلکے ہلکے سے آپ نے تھوڑے تھوڑے سے چنگ سٹائپ کی رکھنے یعنی بلکل پیس نہیں دینا شلجم کو اور اس کو مکس کر کے میں اس کو تقریباً دس منٹ تک کک کروں گی پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے لڈ لگا دیں گے اس کی اور اس کو ہم دس منٹ پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں دس منٹ کے بعد یہاں پر ہمارا جو سالن ہے وہ بلکل بھون چکا ہے اس میں سے جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر تھا شلجم اور پالک کا وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہر میرچے شامل کریں گے تو جتنی آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن سبزی میں میرچے بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے چار سے پانچ حدد باری کٹ کر کے ڈال دی ہیں نمک میرچ اپنے حساب سے آپ کم زیادہ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں ہرہ دھنیا شامل کروں گی اور اس کو مکس کر لیں گے ہرہ دھنیا ڈال کے آپ نے اس کو ایک منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس فلیم کو آف کر دینا ہے تو میں اس کو لٹ لگا کر تقریباً ایک منٹ تک پکاؤں گی اور اس کے بعد ہمارا جو یہ شلجم پالک ہے بلکل بن کے ریڈی ہو جائے گا تو دیکھیں لذیذ مزیدار سا شلجم پالک اس طرح بنائیں گے تو سب پلیٹیں چاٹ جائیں گے اور بار بار فرمائش بھی کریں گے بنانے کی امید کرتی ہوں ریسیپی پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا میں ملو گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ